بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکوید مامر پرنسز کی جانب سے دنیا بھر میں سب دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام ویلکم خوش آمدید کلک پر آل کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیں آمین اللہ ہم آمین جارب العالمین آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ سیزنل ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ بغیر کسی کیمیکل کے کچھے مینگو کو گھر میں پکا سکتے ہیں رائپ کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کچھ خاص محنت کیے آج کل مینگو کا سیزن بھی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ہم بہت سالوں سے ٹرائی کر رہے ہیں بہت ہی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ٹپ ہے یہ میری فیملی کی تو اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو کا سیزن بھی ہے اور کچھے مینگو جو میڈل ایسٹ میں آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہر گروسٹری سٹور سے مل جاتے ہیں تو وینسٹے کا دن ہے آج تو میں نے لیے لیے آفٹرنون میں مجھے بہت ہی زبردست یہ لگے آپ نے مینگو کو لیتے ہوئے کچھ باتوں کا دہان رکھنا ہے کہ جب آپ مینگو خریدیں تو دیکھنا ہے کہ سارے مینگو جو ہیں ایک ہی طرح سے ہارٹ ہو یہ نہیں آپ نے کچھ سافٹ لے لے اور کچھ ہارٹ لے لے اگر سارے تھوڑے تھوڑے سافٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑے سافٹ لے لیکن میں رکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ زیادہ ہارٹ والے مینگو لیں اور پھر اس کی گھر میں پیل بنائیں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے کوئی مینگو آپ کے خراب نہیں ہوتے اور سارے ایک ہی ٹائم پر پک جاتے ہیں آپ کو بار بار چیک پی نہیں کرنا پڑتا تو یہ میں نے لیے پانڈا سے تقریباً پانچ ریال کلو مجھے ملے ہیں میں نے بارہ کلو مینگو لیے ہیں میرے پاس یہ گھتے کا یہ ڈبا ہے کافی بڑا سارا آپ کے پاس اس طرح سے گھتے کا ڈبا نہ ہو تو آپ جوتوں والے ڈبے یا کوئی بھی باکس جو ہیں وہ گھتے کے آپ یوز کر سکتے تو سارے مینگو کو میں نے باکس میں ڈال دیا ہے اب ہمیں چاہیے دو بنانا اس حساب سے ایک کم ہوگا تو دو بنانا اس میں لے رہتی ہیں اگر چھوٹا ڈبا ہوتا ہے ایک بنانا بھی کافی ہوتا ہے یہ بنانا بعد میں کھانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ نے انہیں میڈل میں رکھ دینا ہے مینگو کے اور اچھی طرح سے اوپر سے کور کر دینا ہے جہاں مرضی آپ رکھ لیں میں نے میڈل میں رکھتی ہیں لیکن یہ کہ میڈل میں رکھیں گے تاکہ چاروں سائیڈوں پر اس کا فیکٹ جو رہے گا ہمیں اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کر رہے صرف ہم نے دو بنانے رکھنے ہیں اکیلے رکھنے ہیں اور چاروں سائیڈوں سے اس کو ہم نے یوں کور کر دینا ہے مینگو کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں بچوں کی رفقہ پیاں ہوں جو یوز ہو چکی ہیں لکھ لیا ہے انہوں نے کوئی بکس ہیں پھینکنے والی یا آپ کے پاس اخبار ہے یا کوئی بھی اس طرح سے پیپر ہونے چاہیے آپ کو اوپر سے کور کرنے کے لیے پیپر کے ساتھ ہی آپ نے کور کرنا ہے اس کو اس طرح سے اوپر سے براؤن پیپر تھے میرے پاس اس طرح سے مٹھائی والی دکان کے میں نے اس کے ساتھ بیک تھی اس کے ساتھ کور کر دیا ہے اوپر سے آپ نے اس کو اچھے سے بند کر دیا نا ڈیبے کو اور کوئی بھاری چیز رکھتے تاکہ یہ اس میں ائر نہیں جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویدر پہ اس کو تین سے پانچ دن لگتے ہیں ریڈیو نے میں میڈل اس میں آج کل ویدر کافی ہوت ہے تو مجھے تو تقریباً تین دن کے لئے میں نے اس کو رکھا ہے اپ ڈیلی بیسیز پہ آپ نے اس کو چیک نہیں کرنا منیمم بھی آپ نے تین دن کے بعد آپ نے اس کو کھول کے دیکھنا ہے تو دیکھیں تین دن کے بعد میں آپ کو چیک کر کے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے لائیو ریزلٹ کیا ہے تو چلیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست خشبو آئی ہے اور یہ منگو ہمارے بہت ہی اچھے سے ماشاءاللہ دن ہو گئے یہ بہت سافٹ نہیں ہوئے اگر آپ کو بہت سافٹ کرنے ہے تو آپ آدھا دن کے ایک دن اور رکھ سکتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنے تو جو بنانا ہے کیلے ہیں اس کے اندر یہ بلکل کھانے کے قابل نہیں بلکل ایسے ہیں جیسے یہ میلٹ ہونے لگے آپ کے ہاتھ میں بہت نرم ہو چکے ہیں اس کو آپ نے پھینک دینا چاہیں کہ اتنے نہ بھی نرم ہو تو بھی آپ نے ان کو پھینک دینا ہے کیلوں کو نہیں آپ نے کھانا اس میں گیس ہی چلی جاتی ہے تو دیکھیں یہ میانگو کتنے بہترین ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں گر آپ اس طرح سے پکے ہوئے میانگو لیں گے تو آپ کو خاصے میانگے ملیں گے جو پھینکے پانچ ریال کلو میں نے لیے ہیں اور اتنے بہترین آپ نے تین دن میں اس کو ریڈی کر لیا کوئی خواہ سے آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہماری ویڈیو بنا رہی ہیں تو اس لیے چار پانچ منٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو اس سے بھی جلدی آپ اس کو پیل لگا سکتے ہیں میری ہسپنٹ بھی کھڑے وہ بھی دیکھ رہے تھے انہیں بھی بہت اچھا لگا کہ یہ واقعی ہمارے میانگو تو بڑے ماشاءاللہ اچھے پک گئے ہیں یہ ہماری جو ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹپ ہے کافی سالوں سے ہم اسی طرح سے مینگو کو پکاتے ہیں میری ہسپنٹ کو یہ کسی نے بتائی تھی وہ فروٹ مارکیٹ اکثر جاتے تھے پھل لینے کے لیے فرائیڈے کو تو کچھے مینگو تھے تو انہوں نے کہا یہ نہیں لیتے تو انہوں نے منڈی والے آدمی نہیں کہا کہ آپ یہ لے لیں اور اس پر بنانا رکھتے تو یہ اچھے سے پک جائیں گے تو تب سے ہم ہر سمر میں اسی طرح سے مینگو کو پکاتے ہیں تو مجھے لگا کہ آج کل سیزن بھی ہے ہمیں اپنے گھر کے لیے اس طرح سے مینگو ریڈی کی ہیں تو کیوں نہیں یہ یوسفل سیٹی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ بہت ریزنیبل پرائز میں آپ کو مینگو جو ہے ایوری وینس ڈے پانڈا پہ آتے ہیں باقی سٹورز کا مجھے نہیں پتا آپ چیک کر سکتے ہیں فریش آپ کو ملیں گے اور آپ نے اس طرح سے جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنے بار بار ان کو ٹرائی کرتے ہوئے ایکسپیریئنس کے ساتھ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی ہیں اس کو آپ نے اچھے سے کور کرنا ہے ہارڈ مینگو لینے ہیں اور اس کو کسی بھی وارم پلیس پہ رکھتے ہیں جیسے گراج میں ایسی زگر پہ جہاں پہ ایسی نہیں چلتا کیونکہ یہ گرمی بہت ہے تو آپ پورے گھر میں ایسی چل رہا ہوتا ہے تو جی سیریئے میں ایسی نہیں آن ہوتا اس میں آپ نے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ آپ نے کھول کے نہیں دیکھنا منیمم بھی آپ نے تھرڈ ڈیل اس کو اپن کر کے دیکھنا ہے اور ہارڈ مینگو لینے کا یہ فائدہ ہے کہ سارے ایک ہی دن ریڈی ہوں گے کوئی اگر آپ نرم ڈال دیں گے کوئی سرگ ڈال دیں گے پہلے ریڈی ہو جائے گا اگر آپ اس کو تین دن بات دیکھیں گے تو ہو سکتا بھی اس میں کوئی گل بھی جائیں اس طرح سے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ کے لیے آپ نے میری ساری ٹپس کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو گرنٹی سے اور امید سے کہتی ہوں کہ آپ بھی اس طرح سے بہترین سے مہنگو آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کہ کوئی خاص میند نہیں ہوئی تھوڑا سا ایفرٹ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو ملے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کے یہ سیمپل سی یمی سی اور کوئی سی رچ بھی یقیناً بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فینڈر فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو ضرور سسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنے اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ رب رکھا always remember guys homemade and fresh is the best keep watching cook with mom and princess for more yummy healthy quick and weight loss recipes bye stay tuned see you soon اللہ حافظ